پیغام کربلا کا باہر آیا باہر آ کر اس نے عمر سعید نے کہا کہ ہر بڑا پریشان معلوم ہوتا ہے تو ہر نے کہا کہ پریشان نہیں ہوتا میں جہنم اور جنت کے درمیان فیصلہ نہیں کر پا رہا پوچھا کیا مطلب ہے تیرا تو کہا کہ اگر میں تیرا ساتھ دوں گا تو جہنم کے شولوں کو دیکھ رہا ہوں فائر کو دیکھ رہا ہوں جو مجھے گھیل جائے اور اگر میں حسین کا ساتھ دوں گا تو میں جہنم سے بچ جاؤں گا عمر سعید نے کہا مطلب کیا ہے تیرا تو کہا میں حسین کے پاس جاؤں گا بس اب پہلا پیغام دیکھو دوست بلکل خریب آگیا میں خور چلا کیسے چلا جس ہاتھوں کو اس نے لجان پہ ڈالا تھا وہ ہاتھوں کو ویڈے سے کہا میرے پیچھے باندھے سر اڑھا کے نہیں آیا حسین کے پاس سر جھکا کے آیا یہ ایک پہلا پیغام کیا کہ جب بھی تم کسی ازا کھانے کو جاؤ کسی امام بارگاہ کو جاؤ جب بھی تم اللہ کی اس بارگاہ میں جاؤ معصوم کے پاس جاؤ کہیں جاؤ سر اڑھا کے مات جاؤ سر کو جھکا کے ایڈمیٹ کر کے جاؤ کہ میں نے کوئی گناہ کیا تو ہی تمہارے گناہ ماف ہوں گے ایسے بننا ماف نہیں ہوں گے خور آیا میں پورا واقعہ چھوڑا اس نے آگے کیا کیا اپنے سر کو مولا حسین کے پیروں پہ رکھا رکھ کے ایک جملہ بولا کہ فرزند رسول مجھے معاف کر دے اس نے کوئی لیکچر نہیں دیا پلیز غور سے سنو میں یوت کو بولا غور سے سنو کہ حسین کے پاس جانا کیسے تو پھر عطا حسین کیا ہوگی اس نے سر رکھ کے کوئی تخریر نہیں کی اس نے سر رکھ کر یہ کوئی بڑا ایکسکیوزنس نہیں کیے اس نے ایک ہی جملہ بولا کہ میں اپنی غلطی کو ایکسیپ کرتا ہوں میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں آپ مجھے معاف کر دے ایک ہی جملہ بولا کہ مولا معاف کر دے یہ نہیں کہا مولا یہ حالات ایسے ہو گئے تو میں نے ایسے کیا یہ وقت آ گیا تھا یزید کا پریشر تھا ہزار چیزیں بول سکتا تھا اس نے کچھ ہی نہیں کہا تو جب بھی حسین کے پاس جاؤ ایکسکیوزنس لے کے مت جاؤ سمجھیں میری بات اکھمانے ساتھ پرابلم کیا ہے ہم اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے ہم اپس ایک ہزار ایکسکیوزنس ہے ساتھ کہ یہ وجہ تھی اس لئے میں نے کیا یہ وجہ تھی اس لئے میں نے میوزک سنی نورا بیلوت تھی اس لئے میں نے مووی دیکھی یہ عالم تھا اس لئے میں نے یہ گناہ کیا یہ وجہ تھی اس لئے میں نے غلط کی نہیں دوستو اگر ریالی تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ حسین ابن علی کے پاس جا کر اپنی ساری عبادتوں کو خبول کراؤ تو کوئی ایکسکیوز کے ساتھ مت جاؤ ساری عبادتوں کو ساری عبادتوں کو خبول کراؤ